بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی قاسمی ناظرین عمران خان صاحب اس وقت یونائٹڈ سٹیٹ میں یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کانسل کے اجلاس میں مسئلہ کشمیر کو اٹھانے گئے ہوئے کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں کشمیر کا سفیر بن کر پوری دنیا میں آواز اٹھاؤں گا اور خان صاحب اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کریں تو جس طرح میں نے پہلے کہا میں کشمیر کا بمیسٹر بنوں گا ہندوستان کا جو میڈیا ہے انہوں نے سب سے پہلے عمران خان صاحب کے جس تیارے پر انہوں نے سفر کیا اس کا مزاق اڑاتے ہوئے سے مانگے تانگے کا تیارہ قرار دیا پھر ان کے قدموں میں ڈالا گیا ریڈ کارپٹ انہیں ڈور میٹ نظر آیا پھر عمران خان صاحب کو لینے کے لیے لوگ نہیں آئے اس پر وہ سٹیوڈیو میں باتیں گرتے رہی پھر یہ کہ عمران خان صاحب کا استقبال اچھا نہیں ہوا نرندرہ موڈی کو ٹرمپ خود لینے آئے ٹرمپ نے ان کا استقبال کیا ٹرمپ پچپن ہزار لوگوں کے پندال میں پچیس سینیٹرز کے جلوس میں نرندرہ موڈی کو ہیو بی موڈی کہتے ہوئے لے کر گئی اس طرف جب ہندوستان کے پردان منتری نرندرہ موڈی ہیوستن پہنچے تو شاندار زوردار بہترین سواگت ان کا کیا گیا ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا تو وہیں جب پاکستان کے پی ایم عمران خان پہنچے تو دیکھیں کس طرح سے انٹرناشنل بیزتی انہیں یہاں پر سہنی پڑی ہے اس بات پر وہ پھولے ہوئے نہیں سماتے امریکہ میں اس وقت 3.1 ملین تقریباً 31 لاکھ ہندوستانی رہتے ہیں بزنس مین ہیں 20 سال سے لوبی کر رہے ہیں بڑے بڑے عہدوں پر تمام چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بٹھا کر اس ادھر تک پہنچایا گیا جہاں ان کی آواز سنی جائے تمام بنیا سٹائل میں جو ان کی دکانداری چمکانے کا ایک انداز ہے اس انداز تک وہ امریکن کانگریس تک پہنچتے ہیں ٹرمپ ہمیشہ سے تارکین وطن کے قابل نفرت رہے ہیں کبھی انہیں ایک ووٹ ملنا تو دور لوگ ڈانالڈ ٹرمپ کو امریکہ میں بلکل پسند نہیں کرتے سپیشلی سفید فارم جو امریکن خاص طور پر امریکن ہیں ان کو چھوڑ کر تمام لوگ ڈانالڈ ٹرمپ کے اگینسٹ ہیں ایسے میں پچپن ہزار کا پندال سجا کر کروڑوں روپے لگا کر ڈانالڈ ٹرمپ کو ہیوڈی موڈی کہہ کر لوگوں سے مخاطب کروانا یہ ڈانالڈ ٹرمپ کی فتح ہے ننندرہ موڈی کی نہیں ہم نے ان durumین کو ہمیدیٰ تحرادہ کے اگر طور پر اینجا اسلامی ترریزیم اور امید لیکن ہم اپنے اگلتے ہیں ہم دلاتے ہیں کہ populaire نے ایسے کے لئے ایسے کے لئے مسلمانہ کی دلائیتوں کا مقابل اندرہ موڈی اور انڈین کمیونٹی نے جتنا بھی زور لگایا مسئلہ کشمیر کو دبانے کے لیے لیکن عمران خان نے دو دن میں چودہ عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ستر سے زیادہ ان کی جو میٹنگز ہیں وہ اس یون کے سکیجول کے سات دنوں میں ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو نو کانفرنسیں کرنی ہے ایک عام آدمی ایک منٹ میں ایک سو پچیس الفاظ بولتا ہے لیکن عمران خان صاحب اگر کسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ پھر بائیس سال تک اس چیز کو دہراتے ہیں اس وقت خان صاحب کے دماغ میں مسئلہ کشمیر داخل ہو چکا ہے اب نرندرہ موڈی اور ان کے جو ہواری پاکستان میں خاص طور پر دانشور اور جو سیاسی پارٹیاں پاکستان سمیت ان کی حمایت کر رہی ہیں مسئلہ کشمیر تک اور خان صاحب کا ٹوٹر سے لے کر انڈین میڈیا تک جو مزاق اڑا رہے ہیں انہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ خان صاحب کی تقریر بار بار رپیٹ ہوتی ہے اگر آپ ان کی تقریریں اٹھا کر سنیں تو آپ میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی اسی لئے جب وہ مسئلہ کشمیر پر اگر نرندرہ موڈی کے پیچھے پڑ گئے تو خان صاحب نے دنیا کے دو سو ممالک میں ہر جگہ پر وہی بات بار بار کرنی ہے اور پھر ایک دن نرندرہ موڈی کو اگر ٹائم ملے تو کورٹ لکپت میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے یا ان کی پارٹی سے پوچھ لے کہ جب وہ کسی کے پیچھے پڑتے ہیں تو اس کا کیا حال ہوتا ہے نرندر موڈی امران خان صاحب بڑی منت کر رہے ہیں مسئلہ کشمیر پر لیکن ابھی کچھ دن پہلے تین ہفتے پہلے وہاں نو لاکھ فوج کی موجودگی میں دیواروں پر کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی محبت کے پوسٹر لگا گیا ابھی تک یہ بے چینی ہے کہ اتنے بڑے کرفیو سیچویشن میں دیواروں پر پوسٹر کیسے لگ گئی اگر وہاں پر پوسٹر لگ سکتے ہیں تو مسال کے طور پر آنے والے دنوں میں حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں انڈیا کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے لوگوں پر جو لاکڈ آن ہیمنیٹیرین کرائسس بنا ہوا ہے دوائیاں نہیں مل رہی ایمبولنسز نہیں جا رہی لوگوں کے پاس کھانا نہیں خوراک نہیں ان کا خیال کرنا چاہیے اور بڑے لیڈروں کو بھی تجارت کرتے ہوئے یہ ضرور سوچنا چاہیے اور یہی بات عمران خان نے آج پرس کانفرنس میں بھی کی کہ یہ مت سوچیں کہ جب آپ کا جھگڑا ایک فریق کے ساتھ ہو اور آپ اس کے ساتھ تجارت کریں تو وہ تجارت کہاں جائے گی آج کے پروگرام میں میرے ساتھ زفر حلالی صاحب ہوں گے جو کہ اپنا جاندار تجزیہ اور آج کے خان صاحب کے جو وزٹ ایس کو بڑے قریب سے دیکھنے آئے ان سے بات کرتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد زفر حلالی صاحب انڈین میڈیا میں عمران خان صاحب کے پروٹوکل کو لے کر بہت بات چیچ ہو رہی ہے خاص طور پر سوشل میڈیا میں کہ جہاز مانگے کا تھا وہاں لوگ لینے نہیں آئے ان کا جو ریڈ کارپٹ تھا وہ ایک چھوٹا سا میٹ تھا آپ اس پر سب کیا کہیں گے دیکھئے کتنے گندے لوگ ہیں کتنا ان کے دل میں نفرت ہے اور جلن ہے عمران خان بلکل صحیح فیصلہ کر کے سعودی عربیہ سے کمرشل ایلائن سے جانے والا تھا اور سب کو پتا ہے کہ اس نے ایکانومی لے رہا ہے یہ جو پہلے ہمارے عیاش لیڈر تھے ان کے طرح نہیں تو اس نے جب خدا حافظ ہی کی ملک کیا نام ہے مہد ایم بی ایس سے تو اس نے ان کو کہا کہ آپ جا کیسے رہیں تو اس نے کہا کہ میں کمرشل فلائٹ تو انہوں نے کہا نہیں آپ میرے مہمان ہیں آپ جائے نہیں سکتے ہیں اس طریقے سے اور اپنا فلائٹ اپنا پلین آفر دیا آفر کیا دے دیا انہوں نے کہا بہت شکریہ وہ کیا کہتے کہتے نہیں میں صرف کمرشل فلائٹ میں جانا پڑتا ہوں اس لیے کہ میں سعودی عربیہ کا پیسہ بچانا چاہتا ہوں یہ لوگ جو ہیں جی ان کی کرٹسزم ان کے وہ ناچی رولر کے طرح اچھے زفر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں بھی ایک خاص طبقے کے لوگ ٹوٹر پر بھی اور سوشل میڈیا پر خاص طور پر عمران خان صاحب کے دورے کو لے کر مودی صاحب سے کمپیریزن کرتے ہیں ان کے دورے کو بڑا چڑھا کر ان کی پوسٹ کو ایون انڈین میڈیا کی جو پوسٹ آتی ہیں ان کو بھی وہ شیئر کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں بار بار کمپیریزن میں تو کیا طریقے انصاف کے لوگ ہی صرف پاکستانی ایسا آخر کیوں ہے دیکھئے سیدھی سادھی بات ہے کہ نواز شریف جو ہے اس کے بزنس انٹریس سے انڈیا میں اس نے ہندوستانیوں کو پاکستان لاکہ اپنے فیکٹری جو ہے برادر سیکٹری میں کام دلایا ان کو پرمیشن دیا کہ پورا ملک وہ گھومے بغیر کسی کو بتائے اور ان کا اور وہ مٹھل وہ جو کیا نہیں مٹھل نہیں وہ دوسرا جو ہے جندہ الکا پارٹنر ہے دنیا میں تو یہ جو معنی کے سم بزنسز کہنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا کرتیسزم سننا فضول ہے بیکار ہے خود غداری کے چارج ان کے خلاف لگ سکتے ہیں جیسے آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں ایک وولیوم ٹین ہے جو آج تک کھلا نہیں ہے اگر وہ وولیوم ٹین کھل جائیں تو ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی آپ دیکھیں گے تو ان کیا کرتیسزم اور یہ میرے خیال میں آپ زیادہ اس پر کوئی زیادہ اٹینشن نہ دے اچھا یہ جب موڈی کا جلسہ تھا بہت بڑا جو دکھایا جا میں محب کری آپ کو انٹررپ کرتا آپ نے کہا بہت بڑا جلسہ سا بکول ٹرم ٹی نائن تھاؤزن تھے ٹھیک ہے جی اچھا بکول کچھ لوگوں کے پانچ ہزار تھے اب آپ مجھے پتائیں بیٹوین ٹھائیو 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 اتنا فرق ہے کہ کون کیا کہہ رہے ہم کیا کہیں کہ ٹھائیو 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 ہاؤزن کریں یا دس ہزار کریں مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے اگر اتنا بڑا تھا تو کیوں کچھ لوگ پکچر دکھا کے کہتے ہیں یہ شاید وہ اس وقت بھرا نہیں تھا بار آگے وہ شاید جس سیاسی پر جو اکتیس لاکھ انڈینز ووٹ ہیں ان کو اپنی طرف لینے کیا یہ جلسہ ہم اگر یہ کہیں کہ ٹرم کے لئے فتح کا نشان ہے تو یہ غلط ہو گئے صحیح ٹرم تو ووٹ چاہتا ہے پانچ لاکھ انڈینز ہیں امریکہ میں پانچ لاکھ وہ سب ووٹ کرتے ہیں یا کے لئے اور انڈینز جو ہیں امریکہ میں دگنا کماتے ہیں فرم دی آیبریج امریکن ان کے پاس پیسے بھی ہیں دینے کے لئے ٹرم اپنے مقصد کے لئے گیا تھا اچھا زفر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی خان صاحب کی جو میٹنگز کا سکیجول ہے دو دن میں چودہ عالمی رینماوں سے ملاقاتیں ہوئیں ستر کے قریب ان کے اس ویک میں سکیجول ہیں انہیں ابھی میٹنگ میں اس بڑے حال میں انہوں نے یہ جو آئی ایس آئی اور آرمی کے مطلق سوال پوچھا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جب امریکنوں کے ساتھ ہم روس کے خلاف لڑنے لگے تو بہت سارے تھا کہ ہم ان کو ٹرینڈ کریں گے وہ ان کو پیسے دیں گے اور جتنے پیسے امریکن دیتے تھے ساؤڈیوں نے کہا ہم اتنا پیسہ ہم دیں گے اب ان لوگوں میں سے جب یہ معاملہ ختم ہوا تو کچھ کدھر کدھر بکھڑ گئے اگر بھی مجھے نہیں پتا اگر دنگ ہے جی بہت ایسے پریس کانفرنس آپ کریں اور بارہ چودہ ملاقاتوں کے بارے میں آپ ریکال کریں کیا کہا کیا نہیں تھا یہ خود ہے جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے زفر حلالی صاحب کی صدی دو ٹوک باتیں بھی سنی عمران خان صاحب قدمہ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس صورتحال میں جب پاکستان میں زلزل آیا ہے ازاد کشمیر میں پچھے سے زیادہ لوگوں کی جہاں بھاک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور جو آرمی کے لوگ مدد کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے ایسے حالات میں عمران خان صاحب کا ایک پاؤں ایک ذہن پاکستان میں اور دوسرا ان کا جو پاؤں اور ذہن ہے وہ امریکہ میں اس وقت لگتا ہے لیکن خان صاحب جس انداز میں یہ سارا دیل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور حمد دے اور استقامت دے کشمیر کے مظلوموں کا ساتھ دینے